بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب اپنے گھر میں خوش اور عباد ہوں گے کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی دلوں میں رہ جاتے ہیں اور یہ ٹیبل جو ہے نا لاسٹ میل میری امی کا جو ہے نا میرے گھر میں تھا امی شہ برات کے دو تین دن بعد میرے گھر میں آئی اسی دن یا ایک دن بعد ہم ان کے گھر انوائٹ تھے اور ان کے گھر میں تو ماشاءاللہ بہت زبردست کھانے اور پراپر شیف آئے ہوتے ہیں پکانے کے لئے لیکن یہ جو کھانا تھا نا امی نیکس ڈے میرے گھر آئی میری شہ برات لے کے امی کو میں نے بولا بھی کہ آپ میرے لئے نہ لائے کریں اتنی چیزیں تو امی جو ہے نا انہوں نے کہا جب تک میں ہوں تب تک تو آئیں گی نا اور اس شہ برات کے دینے کے بعد امی ریسنٹلی دو سے تین دن کے بعد امی کی ڈیتھ ہو گئی میں اتنے دنوں اس لئے یوٹیوب پہ نہیں آئی تھی کیونکہ امی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو اسی دن ہی شوٹ کر لیا تھا جب امی میری چیزیں لے کے آئیں تھی عادت سی ہو جاتی ہے ہمیں چینل پر آتے آتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کے کلپ بنا لیں زیادہ جو ہے نا جمع ہو جاتی ہیں تو میں نے یہ کرنی تو نہیں تھی اپلوٹ لیکن اب میں امی کے لئے کہ میرے پاس سیف ہو جائے گی یوٹیوب کی فارم میں میں نے اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ویڈیو دن آکے ادھر آپ کے ساتھ شیئر کی تو کچھ چیزیں نا بڑی رہ جاتی ہیں میری امی کی مغفرت کے لئے سب بہت زیادہ دعا کر دیجئے گا اور جس دن امی لائیں اس کے نیکس ڈے میں نے اپنے پورے رمضان کی پرپریشن کرنا سٹارٹ کر دی آپ لوگ کے لئے ویڈیوز بھی بنائیں کہ تاکہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ کروں گی آج کھانا نہیں بنائیں گے آج صرف باتیں کروں گی اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے انٹیریئر کیا کھانا بنایا امی کو کہا بھی کہ آپ لاسٹ ٹائم میں نے کہا ماما اب نہ نیکس ٹائم انشاءاللہ افتاری پر آپ انوائٹڈ ہے تو کہتی ہاں ٹھیک ہے اور میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ امی اچانک سے چلی جائیں گی اس دنیا سے یہ سب ویڈیوز جو میں نے رمضان پرپریشن کے پہلے سے ہی بنائے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہم لوگ یوٹیوب پر ورک کرتے ہیں تو یہ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں ہم لوگ پہلے سے پرپیئر کرنی ہوتی ہیں تو یہ پہلے کے ویڈیوز ہیں تو میں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسیکلی آج کا ویڈیو صرف امی کی جو امی نے میرے لئے لائن تھی چیزیں اس ویڈیو فارم میں سیف کرنا تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو ظاہر ہے آپ لوگ ہماری یوٹیوب فیملی ہیں آپ لوگ ووچ کرتے ہیں کافی میسیجز آ رہے تھے آپ کہاں چلی گئے ایک دم سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ویک میں ایک بار ہوتی میری ویڈیو اپلوڈ لیکن ہوا یہی تھا کہ اچانک جو تھی وہ امی جو ہے نا وہ چلی گئی اور یہ میں آپ کو برطن اسی لئے دکھا رہی تھی کہ رمضان میں نا ہر چیز ہم لوگ نیو کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ برطن نئے آ جائیں اور اگر کارپٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں یا جو جو جتنی پاکٹ ہوتی اس حساب سے ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز کوشش ہوتی آرگنائز ہو جائیں نیو طریقے سے کریں تو میں یہ برطن جنر سیٹ وغیرہ اوپن کر رہی تھی نیو کراکری لی تھی رمضان کے لئے اتنے ایکسائٹڈ تھے میں امی کو بول بھی رہی تھی آپ نے رمضان میں آنا ہے روز افتاری ہوگی سب چیزیں ہوں گی پلان کیا ہوا تھا کیا کریں گے کیسے انجوائے کریں گے کیسے پڑھیں گے کیسے ترابیہ پڑھیں گے مطلب کافی چیزیں ہوتی تھی قرآن پروپر ہم لوگ بہن بھئی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنا ہائٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا پڑھا اور آسٹ آخری جو روزہ ہوتا اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہاں بھی میں نے اتنے پڑھیں کوئی کہتا ہے میں نے چھے پڑھ لیا کوئی کہتا ہے میں نے پانٹ پڑھ لیا یعنی کہ سب چھپا چھپا کے پڑھتے ہیں کیا آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں اور اب کی بار تو سب امی کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں سب امی کے لیے ہی کر رہے ہیں میں اس میں کوئی شو یا کچھ بتانا نہیں چاہ رہی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ امی واقعی بڑی خوش نظیب ہے کہ انہوں نے نا کیا ایسا عمال تھا کہ ان کے بچے سب ہی ان کے لیے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم لوگ امی کے لیے ایسے ہی پڑھتے رہیں گے تو امی جس دن سے گئی ہے نا ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا کبھی لگتا ہے کہ شاید تھوڑا ٹھہرا ہوا آ جائے گا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے گزرتے دن کے ساتھ نا مزید ایسا فیل ہونے لگ گیا کہ جیسے نا نہیں کم نہیں ہوا روز یاد آتی ہے روز اس چیز پر جاتے ہیں میری امی جو ہے نا بہت مجھے نہیں لگتا ہے پہ ان کی اتنی ایج تھی کہ وہ اس دنیا سے جاتی ہے لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ٹائم مقرر کیا ہوئے اور وہ اس میں اپنے ٹائم پر ہی چلے جانا ہے بس اللہ کرے کہ انسان ہمارے پیچھے ہماری ایسی اولاد ہو میں اس کو یہی چیز سکھاتی ہوں کہ خدیجہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے لیے روز دعا کرنی ہے کیونکہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے دعا مقفرت کر سکے وہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور بس بنا رہی تھی بنائی بھی نہیں چاہ رہی تھی بس چیزیں بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی یہ خدیجہ کر رہی ہے ہم ٹی ٹری بنا رہی تھی ہم لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں یہ ٹی بیکس کو نا ایسے اوپن کر کے آپ کو پتہ یہ تو آلرڈی سیل ہوتے ہیں تو اوپن تو نہیں ہوتے ہیں اپنی گرین ٹی افتاری میں بجائے کچھ بنانے کے یہ میں ڈائننگ پہ ہی رکھ دیتی ہوں جہاں سے جس کا دل کرتا ہے آرام سے ڈسپینسر سے پانی لے لیتا ہے اور اس میں گرین ٹی ٹپ کر کے یوز کر لیتا ہے ایزی ہوتا ہے نا ایکسس تو آرام سے یوز کر لیتے ہیں بڑے ہی کرتے بچے تو نہیں یوز کرتے تو خدیجہ یہ اس کو سیٹ کر رہی تھی پوری ٹی بیکس کو اتنی دے میں میں بخور چلانے کی چلی ہی تھی آپ کو پتہ ہے میں بخور چلاتی ہوں گھر میں ملائکات آتے ہیں یہ اچھی خشبویں جب گھر میں ہوتی ہیں تو آپ کے گھر میں فرشتے بھی آتے ہیں رحمت آتی ہے برکتے آتی ہیں تو اپنے کپڑوں میں اپنی کپڑٹس میں نیچے رکھا کریں کپڑوں کے اندر تاکہ خشبو اچھے سے رچ جائے وہ بھی میں کسی دن دکھاؤں گی آپ کو کہ اس کے ساتھ میں وہ کیسے یوز کرتے ہیں باقی یہ بخور چل رہا تھا اور میں اس کو کر رہی تھی کہ تاکہ اچھے طریقے سے خشبو ہو جائے پورے گھر میں کچھ لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ یہ انڈین کلچر کیوں آپ چلاتی ہیں لیکن میں آپ کو مزے کی بہت بتاؤں محارف شریف میں پروپر کعبہ کے آس پاس بہت بڑے بڑے ان کے پاس یہ ہوتے ہیں بخور کرنے والے پروپر بخور کیا جاتا ہے اور عرب کلچر میں بہت زیادہ ہے اور یہ ہے خدیجہ نے جو میری لیٹریر ہڈی کی تھی بیکس کی بنائی کینڈلز رکھی دیں بس یہی یہ ٹیبل میں ایسے انٹیریر کر کے گئی ہوں اور سرڈنلی اچانک صبح صبح فجر میں جو ہے نا وہ مجھے کال آگئی امی کی کہ بہن کی آئی کی امی نہیں رہی تو سب کچھ بھی اس میں چھوڑ دیا دور آ رہا گیا آپ لوگ کے لیے سب ویڈیوز بنائی چیزیں کی بس اللہ تعالی کے پچھو پلانز ہوتے ہیں وہ لگی ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تھوڑی اموشنل بھی تھی تھوڑی اتنی وہ نہیں ہوگی اس میں شاید ہو سکتا ہے کوئی اتنی دیکھے بھی نہ میری ویڈیو لیکن بس دل ہلکا کرنا تھا اور وہ میں نے کر لیا تھوڑا سا کچھ سالوں بعد جب انشاءاللہ خدیجہ بھی بڑی ہو جائے گی اور ہم پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا خدیجہ دیکھے گی کہ میں اپنی ماں کے لیے کیسے کرتی تھی کیا تھا تو انشاءاللہ میری خدیجہ بھی ایسے ہی ہمارے لیے مقبضہ مخفت کرے گی اس میں کوئی بری بات نہیں اپنے بچوں سے اپنے لیے ہمیشہ دعا کروانی چاہیے میری مدر اللہ کہتی ہوتی تھی ہمیشہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو تسبیح بڑھا کرو تو انشاءاللہ کریں گے اور سب کرتے ہی رہیں گے جب تک زندگی ہے آپ لوگوں نے میری ابی کے لیے دعا مقفی ضرور کرنی ہے ویڈیو بہت ایموشنل ہو رہی ہے چاہ کے بھی بہت سوچا تھا آج تو بالکل ویڈیو میں کچھ نہیں بولنا لیکن یقین کریں بہت کنٹرول کے باوجود تھا بس آنسوں ہیں کہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو اور میں اتنا کام کرنے کے بعد تھگ گئی تھی تو میں بنا رہی تھی گرین ٹی میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں میں تو نارمل وارٹر میں بھی پی لیتی ہوں جو روم ٹم ٹیچر وارٹر ہوتا ہے اس میں پی لیتی ہوں مجھے گرم گرین ٹی اچھی نہیں لگتی یہ میں نے اپنی جو تھی گرین ٹی ڈپ کی اور اس کے بعد میں نے رام سے بیٹھ کے اس کو انجوائے کیا تھا تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو آئے گی نا اس میں انشاءاللہ بہت اچھی کوئی ریسیپی شیئر کروں گی تو اور بتاؤں گی کہ آپ کے ساتھ اچھی ریسیپی انشاءاللہ شیئر کروں گی بھی پاسیبل ہے رمضان کی بہت چیزیں بنائی گی تھی بچوں کی بڑی اچھی ویڈیو بنائی تھی کہ بچے جن کے روزیں نہیں ہوتے وہ کیا کھائیں گے اور کیسے کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دروشیف پڑھتے رہا کریں دروشیف پڑھنے کا میں پتہ کیوں کہتی ہوں اتنا حسان ہے اگر ہم اتنا سا پڑھنے اور پڑھتے ہی چلے جائیں یہی بات ہے جو انسان دن میں سارے دن پڑھتا ہے نا آخرت میں بھی وہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہی بات تھی کہ امی میری بہین بتاتی ہے کہ وہ مقریب کے ٹائم سے سٹارٹ ہوئیں استغفار پڑھنا اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے معافی مانگ رہی تھی حالانکہ ان کو صرف بے چائنی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہی بات ہے صرف ہم جو دروشیف ہرٹہ میں کہتی ہوں پڑھتے رہا کریں جب آپ دروشیف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے ہم سے نماز کا ہی سوال ہوگا جس دن امی فوت ہوئی نا اور امی کی پہلی رات تھی یقین کریں میں دو راتیں سو نہیں سکی اس خوف سے پہلے شہری سے کہ یا اللہ میری اماں کا حساب کتاب نہ لیجئے بہت ایموشنل ہو رہی ہے ویڈیو لیکن نا بس اللہ سے التجائے کہ اللہ ہمارا بینہ حساب کتاب کرے اور ہماری مقفر سمائے آمین سم آمین اللہ حافظ